لیمرہ نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرہ نیوز سیمینار اور اس سے جڑی ہوئی تمام خصوصیات چیزیں آپ تک پیش کرنے کی سہادت حاصل کر رہوں ناظرین یقیناً تعلیم کی جب بھی بات ہوتی ہے تو تعلیمی ویداری کے ساتھ ہم اپنی خواتین کی تعلیم کی بارے میں بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک گھر کا فرد یعنی کوئی بچہ لڑکا پڑھائی کرتا ہے تو وہ صرف اپنی تک پڑھائی کرتا ہے لیکن گھر کی خاتون یا گھر کی خواتین پڑھتی ہیں تو پورا معاشرہ یعنی پورا سماج تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو ہم کچھ یہاں پر جو ہمارے ساتھ گلس ہیں خواتین ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ تعلیمی ویداری کو کیسے تنظیم المقاطب نے ایک نیو ایڈوکیشن کنڈکٹ تھری ٹو ون کس طریقے سے نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا ہے اور کیسے اس کو ہم آگے لے جائیں گے اور کیسے مستقبل میں اس کو ہم اپنی اس ایڈوکیشن پالیسی سے جوڑیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ادر سے کیا نام ہے آپ نے ناظرہ جعفر کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ایڈوکیشن کے ساتھ جو یہ کشیدہ کاری ہے اور بہت ساری چیزیں تو مستقبل میں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ خواتین کو کس مقام تک لے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ جس طرح سے آج آپ بانیت انظیم کے خدمات کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس سال پہلے جس مرد مجاہد نے قوم کو ایک للہی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کا جو قدم اٹھایا تھا اور اس میں جو مکتب سے شروعات کی تھی اور قریہ قریہ بستی بستی جو انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ مذہبی بن جائے اس کو ماشاءاللہ جس طرح سے بہترین طریقے سے آگے بڑھایا ہے اور اس مقام پر پہنچا ہے کہ آج بڑی لڑکیاں بھی الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے اعتباہ سے بھی کمپیوٹر سائنس ہے اور انگلیش ہے اور ہنری کام ہیں ان کو بھی سیکھ رہی ہیں اور آج کے حالات میں بھی ادارہ تنزل مقاتب نے اس تعلیمی سلسلے کو ختم نہیں کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو دور افتادہ علاقوں میں بچیاں رہ رہی ہیں ان کے لئے بھی آن لائن کلاسز کا سلسلہ چل رہا ہے جیسے دنیا میں اور یعنی دنیاوی اعتباس سے ہر ایک سوال میرا اور بھی ہے کہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں کہ آپ کچھ فرق سمجھتے ہیں یا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آج کی زندگی کو صحیح طریقے سے ایک گائیڈنس کے ساتھ بڑھا جائے تو اس میں دنیاوی تعلیم ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے کہ تربیت بھی اس کی اچھی ہو جی بے شک پیغمبر اسلام کی حدیث اور روایت ہے اور قرآن کا پیغام بھی ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ رہے ہیں ہم یعنی دین کے ساتھ دنیا کے علوم سے بھی بچوں کو عشنہ کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے نہ رہے ہیں اور اسی لئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہے ہمارے یہاں کہ آج کے دور میں واقعاً بہت لازم اور ضروری ہے زبان مثلاً انگلیش اس لئے سکھا جاتی ہے کہ بچے ہمارے پیچھے نہ رہ دائیں اور ہم دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو نہ کٹ کے رکھتے ہیں نہ ہم کٹ کے رہ رہے ہیں کیونکہ بغیر دنیاوی تعلیم کے دین ہمارے لیے یعنی کامیابی کا سبب صرف نہیں بنے گا اگر ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے پاس ہونا نہایاں ضروری ہے جہاں تک فن ذاکری کا سوال ہے تو ذاکرہ تو بہت بن جاتے ہیں ذاکر بھی بہت بن جاتے ہیں لیکن ایک علم دین حاصل کرنے کے بعد ذاکر بننا اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے اور ذاکرہ بننا اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے وہ لوگ بہت سے باتوں کو پڑھتے ہیں اسلامی قلوم کو حاصل کرتے ہیں احکام کو پڑھتے ہیں اور احکام کو پڑھنے کے بعد ذاکر بننے کے یعنی جو پیغام کہا ہے اللہ نے کہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے تو وہ بہترین صورت میں اپنا پیغام یہ علوم اسلامی حاصل کرنے کے بعد پہنچا سکتے ہیں تو بانی تنظیم نے یہ بہت اچھا کام کیا آج سے پچاس سال پہلے مکاتب جگہ جگہ کھلوائے اور پھر اتنے بڑے ادارے کی بنیاد رکھی اور ما شاء اللہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ترقی کر رہے ہیں اور اب اس وقت جو اس ادارے کو آگے بڑھانے والے ہیں وہ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ ہیں جنہوں نے بخوبی اپنے کام کو انجام دیا اور ما شاء اللہ بہت آگے اس کام کو لے کر جا رہے ہیں تو جہاں ہم بات کرتے ہیں کمیونکیشن کی یعنی آدمی کا ٹرانسلیشن کرنا اور اس کی بات کو دوسرے تک پہنچانا یہ کمیونکیشن کہلاتا ہے اس میں مختلف زبانیں ہوتی ہیں جب بھی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لینگویج کے بارے میں تو فارسی اس میں بہت اہم ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ایک خوار ہیں جو بات کریں گی فارسی میں تاکہ آپ کو یہ بتا چلے کہ تنظامی المکاتب نے نہ صرف دینی تعلیمات کو بلکہ لینگویج اور لینگویسٹک کو بھی آگے بڑھایا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بانی این مدرسے آقای قلعہ مسکری بودن که این مدرسے پنجا سال قدمت دارے و همچنین این مدرسے و آقای بانی مدرسے آقای قلعہ مسکری در شهرهای بسیار دور در قریه های بسیار دور که اصلا هیچ امکاناتی وجود نداشت در آنجا رفتن و بچه ها رو شناسایی کردن و علوم دینی و حوزوی رو به آنها آموزش دادن و همچنین این راه را آقای مولانا آقای ببخشید آقای صفیه در به بهترین نحوه اصلا دارن این راه رو ادامه میدن بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارت انزل مکاتب جس طریقے سے مولانا قلعہ مسکری صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی آج سے تقریباً پچاس سال پہلے اور ان کا ایک خواب تھا کہ یہاں پر لڑکو کا تو مدرسہ تھا لیکن لڑکیوں کا نہیں تھا لیکن جو ہے ان کا خواب ماشاءاللہ سے پورا ہوا اور مولانا جناب آقای صفیح حیدر صاحب قبلہ نے جب یہ مدرسہ کھولا تو بہت سے پورے ممالک سے ہندوستان کے گوشے گوشے سے اس مدرسے میں ادارے میں آکر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ہمارے ہندوستان کی تمام والدین سے اور تمام بچیوں سے گزارش ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ البتہ کہ دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت بھی بنانا چاہیے اور یہ آخرت بنانے کے لیے یہ مدرسہ جامتو زہرہ ادارے تنظر مکاتب میں جس کو یہ دینی تعلیم اور عالی تعلیم دی جا رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں اور شریک ہوں اور دینی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی بن سکے کچھ دیکھتی ہیں آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو اور خاص طور سے اگر ہم صرف ڈپلوما یا سرٹیفکٹ کورسز کی بات کریں جیسا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ کار نمائیہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ کتنا ضروری ہے ایک خاتون کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریق سے ہمارے خواہر نے بتایا کہ یہ ادارہ ہم ہمارے آخرت کو سوارتا ہے ایک خاتون کے لئے بہت لازمی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ فن خانے میں گھر کے کاموں بھی بہت ماہر ہو کیونکہ یہ ایک مستقبل میں ماں بنیں گی تربیت کریں گے اپنے بچوں کے لئے تو ایک صلیق من خانون خاتون کس طریق سے گھر کو سمال دی یہ جس طریق سے روایات میں بھی ہے کہ اگر عورت اپنے گھر میں کسی چیز کو قربتن اللہ کے لئے مرتب کرے تو وہ عبادت کا ثواب سے حاصل ہوگا تو یہ مقصد کو ہم لوگ اس تنظیم میں اس ادارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو یہ سب ہنر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے طلاب کا کام ہے یہاں یہ جو سامنے آپ لوگ کے ہیں یہ طلاب ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں اور وہ اس کو بناتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جاکہ ہم دینی دروس کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی وہ بہترین خاتون بن کے دکھاتے ہیں یقیناً ایک گھر کی خاتون اگر تعلیمی آفتہ ہوتی ہے تو سماج اپنے آپ تعلیمی آفتہ بن جاتا ہے یا یوں کہوں کہ اگر ایک خاتون کنیز فاطمہ بن جائے اور ایک شوہر یا ایک مرد غلام علی بن جائے تو اس کی زندگی یہیں پر ضرور جنت بن جاتی ہے نوشات بلگرامی کے ساتھ میں اثر کازمی لمرہ نیوز لکھنو